موسیقی علیلویہ کیریزمیٹک دوائیہ پرید فیلوشپ کی جانم سے میں آپ سب کو بڑا دن اور نیا سال وش کرتا ہوں کہ خدا اند یہ سال ہمارے لیے بہت بابرکت بنائے اور ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے یقینا آپ سب بھی دعا کر رہے ہیں اور ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ میرا یہ ایمان ہے اور کہ خدا مند خدا کیریزمیٹک کو اس سال میں قصر استعمال کرے گا پتہ نہیں خدا کیوں مجھے پروفیسی کی طرف لے کے جا رہا ہے ابھی میں نے اس کیلئے پرپیر نہیں تھا یہ سال دنیا کے لیے تو بہت خراب ہوگا دنیا کے لیے یہ سال بہت خراب ہوگا دکھ مسئیبت پریشانیاں بہت ہوں گی لیکن آپ ہسیں گے حالیلویہ آپ ہسیں گے حالیلویہ میں خدا کی زبردست پاور کو محسوس کر رہا ہوں دنیا خموش ہوگی آپ بھسیں گے دنیا کے پاس کچھ نہیں ہوگا آپ کھائیں گے دنیا کے پاس پینے کے لیے ہوگا آپ کے پاس پینے کے لیے ہوگا دنیا پیچھے جائے گی آپ آگے بڑھیں گے خدا من خدا کسرت کے ساتھ اس سالم و ذات اور خدرت اور شاہ سالویشن کے وسیلہ سے لوگوں کو چھوے گا مائنڈ بائی ورڈز گارڈ اس رائٹ ناو ٹیچنگ یور لائف یہ ذاتی میسج ہے انڈویجیول میسج ہے خدا آپ لوگ کو چھو رہا ہے جتنے آج یہاں پر موجود ہیں اور ان کو بھی جو میرے ویورز فیس بک کے دیکھ رہے ہیں یہ میسج سب کے لیے ہے کہ سال خدا من خدا ہمیں کسرت کے ساتھ استعمال کرے گا حالیلویہ خدا ہم کہہ رہا ہے کہ میں بندر واضح آپ لوگوں کے لیے کھولوں گا حالیلویہ بندر واضح خدا من خدا ہمارے لیے کھولے گا اور اپنے جلال کے لیے ہمیں استعمال کرے گا حالیلویہ پریز گارڈ ہم جس طرح سے آئے ہیں ویسے نہیں جائیں گے خدا من خدا نے ہمیں چھوہ ہے we are very very special and unique حالیلویہ پریز گارڈ جہو پرے کی گسپل اپ لوگ چیپٹر تھرٹین سٹارٹنگ پروں ورس سکس تو نائن آپ نے سکھو پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں گسپل اپ لوگ چیپٹر تھرٹین سٹارٹنگ پروں ورس سکس تو نائن لوکا تیرہ باب چھے سے نو اعتا کرتے ہیں پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے طاقستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا وہ اس میں پھل ڈھونڈ لیں آیا اور نہ پایا اس پر اس نے باگ باند سے کہا کہ دیکھ تین برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈ لیں آتا ہوں اور نہیں پاتا اسے کارڈ ڈال یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے اس نے جواب میں اسے کہا آئے خدا مند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھو دوں اور خواہ ڈالوں اگر آگے کو بھلا تو خیر نہیں تو اس کے بعد کیا کرنا کارڈ ڈالنا آلیلویہ پریز کارڈ جہو پرے کی آج کا جو مرا موضوع ہے گارڈ گریس ہیس ون ٹائم ہیس مرسی ہیس ون ٹائم خدا کے رحم اور فضل کا بھی ایک وقت ہے کیا کہا میں نہیں میرے ساتھ ہیں سب خدا کے فضل اور رحم کا بھی ایک موقع ہے گارڈ گریس اور مرسی ہیس ون ٹائم وہ کسی وقت تک در گزر کرتا ہے مولت دیتا ہے تاکہ ہم خدا کی طرف لوٹ آئیں خدا در گزر کرتا ہے مولت دیتا ہے ٹائم دیتا ہے بے شک ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں لیکن پھر خدا کی محبت ہمارے پیچھے پیچھے رہتی ہے کہ ہم بہت اٹھرنے ہو جائیں تو اگر پھر بھی ہم بہت اٹھرنے ہو تو ہم خدا کو بلیم نہیں دے سکتے خدا میں موقع دیتا ہے ہر زندگی میں کہی نہ کہی کبھی نہ کبھی موقع آتا ہے میری زندگی میں ایک وقت موقع آیا جب میں نے اپنا جیون یسو کو دیا تو اسی طریقے کے ساتھ یہ سال خدا میں نے یہ میسج مجھے دیا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بہت زبرتس میسج ہونے والا ہے بہت برکت ہمیں ملنے والی ہے پیش یہ بائبلز ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں انجیل جب بائبل کھولنا چاہتے ہیں تو انورسز کو آپ سٹیڈی کریں اور پوری توجہ کے ساتھ سنیں ابلیس کیا کا ایک حملہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ جب خاص کلام کا وقت ہوتا ہے کیا کرتا ابلیس ہمیں لیزی کر دیتا ہے سست کر دیتا ہے پھر سست ایک بعد پھر نیندہ نہیں شروع ہو جاتی ہے ہم سونا شروع کر دیتے ہیں کیا میں صحیح کر رہا ہوں یعنی یہ بلیس کا ویپن ہے اور وہ محسوس کرے گا لیکن ہم اخشیار رہیں توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیں یہاں پا رہے لکھا ہے کہ یہ تمثیل میں خیال ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں خود بھی میسیج دیا ہوگا یا نہیں دیا یا پھر سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو آج ہم سن رہے ہیں تو میں اپنی دونوں کانگریگیشن کو مجودہ جماعت کو اور جو فیس بک کن سب کو ویلکم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آج کا میسیج ہم سب کے لئے باعث سے برکت ہو اس ورس میں جو بتایا گیا تاکستان کس نے لگایا یہاں پر کوئی نام نہیں دیا گیا ٹھیک ہے جی پھر اس نے یہ تمثیل کہی پیرابل ہے کہ کسی نے اپنے تاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا انجیر کا درخت کہاں لگایا گیا میرے ساتھ رہیں مقصر کہتے ہیں میں گھرہ کابلستان میں کلام نہیں سناتا ایکٹیو رہیں انجیر کا درخت کہاں لگایا گیا جلدی بولیں آپ لوگ یہ باری ہے تاکستان what is meaning of تاکستان تاک mean انگور گریف تاکستان کا مطلب garden of گریف وینیارڈ انگوروں کا درخت انگوروں کا باغ لگایا تو انجیر کا درخت کہاں لگایا گیا انگوروں کے باغ میں لگایا گیا وینیارڈ میں لگایا گیا اگر آپ محکمہ زراد سے پوچھیں تو وہ کہیں گے اس کا کام کیا یہاں پر کرنے کا کیونکہ انگوروں کے باغ میں انجیر کے درخت کا کیا کام ہے you got my point تو اس کا تو کام ہی نہیں کوئی اگر یہ وہاں پر ہے تو یہ خدا کے فضل ہی تھے تو یہ point پہلا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکستان لگانے والا جو ہے وہ خدا ہے آئیں میرے ساتھ دیکھیں ازایہ 5 اب میں اپنے محبوب کو اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے تاکستان کی بابت گاؤں گا یعنی کون کہہ رہا ہے یہ سایہ کہہ رہا ہے اب میں اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے طاقستان کی بابت گاؤں گا میرے محبوب کا طاقستان ایک ذرخیج پہاڑ پار تھا اور اس نے کھوتا اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں وہ اس میں لگائیں اور اس میں برج بنایا اور ایک کولو بھی اس میں تراشا انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں لیکن اس میں جنگلی انگور لگے اب بھائی یروشلیم کہ بشندو یہودہ کے لوگوں میرے اور میرے تاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے تاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا میں اپنے تاکستان کے لیے کیا کر سکتا جو میں نے نہیں کیا میں نے سب کچھ کیا اس کے باوجود بھی اس میں فل نہیں آیا تو اب آجے آخری برس میں سیمن برس میں آزایہ فائیب سیمن سو رب الفات کا تاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے اور بنی یہودہ اس کا خوشنما پودا ہے اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون دیتی دیکھی وہ دات کا منتظر رہا پر فریاد سنی تو اب تو ایزی ہو گیا ہے تاکستان سے مراد کیا ہے کلیر ہوگی بات کون ہے تاکستان اسرائیل کا گھرانہ تو اسرائیل کا گھرانہ کیا ہے تاکستان ہے اس کے ساتھ ہی ملکی جلکی برس جو ہے آہ سام ایٹی سام ایٹی ورس نمبر ایٹ ان اردو بائیبل فائیب ہنڈر سیمنٹی فائی پیج ہے خداون کا بندہ جبور نویس کہتا ہے تو مصر سے ایک تاک لیا سب کو حوالہ مل گیا ہے آپ پر دادا لکھتے تھے چاکے آپ لوگوں کو یہ سٹڈی جو ہے آپ کی جو آپ کے پاس ہو تو مصر سے ایک تاک لیا تو نے قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا تو نے اس کے لیے جگہ تیار کی تو اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر دیا آگے آپ کچھ پڑھ لیں سارے کلام کو تو آپ کس آہ 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 برس کو تاک کہاں سے آئی مصر سے جب سے کوم پنیسر جب میں چلے گئے تھے نا تو وہاں سے خدا مند خدا طاقتستان کو لے کر آیا اور اس کے راستے میں جتنی قومیں آئیں جو ابھی اضائیہ فائی پڑا مرے ساری راستوں میں رکابتیں کیا کر دیئے بیریئرز کیا کر دیئے قوموں کو نیشن کو کیا کر دیا ختم کر دیا حال اللہ یالبالہ دیرہ بندہ رسو ساری رکابتیں دور ہو گیا اور بادشاہ خدا مند کا عید کا صدوق ان کے آگے آگے جاتا تھا دن کے وقت خدا مند خدا جائے بادل کی صورت میں کام کرتا تھا رات کو وہ آگ کے ستون میں کام کرتا تھا کہتا میں نے کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے لئے سب کچھ کیا ہے اور اب باری آئیے فروٹ کی تو تمہاری زندگی میں فروٹ نہیں ہے یہ اب نو فروٹ تو بات کلیر ہوگی کہ تاکستان سے مراد کے آئے قوم بن اسرائیل اور یہودہ کا خاندان خدا کہاں سے لے کے آئے ان کو مصر سے لے کر آیا اور مصر سے دس آفتوں کے ساتھ ان کو نکال کے لائے اپروہ ان کو جانے نہیں دیتا تھا لیکن خدا مند خدا کا ہاتھ ہماری طرف ہے اب دوسرا پوائنٹ رہ گیا انجیر کا ترکت انجیر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جرمایہ چیپٹر ٹونٹی پور جرمایہ چیپٹر ٹونٹی پور ورس ون کا آخری سمہ پڑھاؤ اینڈ میں تو خدا مند نے مجھ پر نمائیہ کیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خدا مند کی حیکل کے سامنے انجیر کی دو ٹوکریاں دھری تھیں ایک ٹوکری میں اچھے سے اچھے انجیر تھے اور ان کی امانیں جو پہلے پکتے ہیں اور دوسری ٹوکری میں نہایت خراب انجیر تھے ایسے خراب کے خانے کے قابل نہیں تھے خدا مند نے مجھ سے فرمایا آئی یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے میں نے عرض کی انجیر اچھے انجیر نہایت اچھے اور خراب انجیر اور بہت خراب ایسے خراب کے خانے کے قابل نہیں پھر خدا مند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ ایک خدا مند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے خدا مند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ان اچھے انجیروں کی مانت یہودہ کے ان سیروں پر جو ان میں اس مقام سے جو قصدیوں کے ملک میں بھیجا ہے کرم کی نظر رکھوں گا کہ آپ سب میرے ساتھ ہیں کلام بہت مشکل ہوتا سننا بھی اور سنانا بھی ہم ایک روح میں آجیں تو یہاں پر ہنس دے دیا گیا ہے جیر سے برا گیا ہے قوم بن اسرائیل یعنی پہلے جو طاق تھی وہ کہاں تھی مصر میں آپ کہاں کہا ہے قصدیوں کے ملک بابل میں تو بابل آپ پڑھ لیں اچھی طرح سے سمجھ لیں اچھی طرح سے اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں کیونکہ یہ کلام بہت ہی مطلب دیپ ہے سمجھنے والا ہے بابل سٹیڈی ہے یہ تو مبارک ہے آپ لوگ جن کو خدا نے حاضر کیا جمع کیا آپ مشکلات نکال کیا ہے آج ہماری سال کی پہلی عبادت ہے جس میں آپ کو شریک کیا جو آن لائن سن رہے ہیں سن رہے ہیں ہمیں خدا ان کو بھی برکت دے حالیلویا تو اب انجیر کا درخت اور تاق جہاں تن دونوں سے مراد کیا ہے قوم بنیسرل بنیادی طور پر تو اب ایک کو حبالا اور ہم دیکھ لیں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گاسپل آف میتیو چپٹر ٹیونٹی فور چپٹر ٹیونٹی فور برس تھرٹی ٹو اب انجیر کے درخت ایک تمثیل سکھوں یوں ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے کیا سمجھائی تو سمجھائی یا نہیں آئی یہ برس کیا کہہ رہی ہے انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سکھو سبق سکھو جب اس کی ڈالیاں نرم ہوتی ہیں اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے جب ایسا ہوتے ہوئے دیکھو تم جان لینا کہ میرا وقت کیا ہے قریب بلکہ میں دروازے پر حالیلویہ پندرہ مئی انیس سوڑ تالیس میں قوم بنی اسرائیل یروشلیم میں ایک قوم کی سیئے سے اُبری ان میں پتے نکل رہے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور وہ ترقی کر رہے ہیں اور ان کی کوئی تداد بھی زیادہ نیت چاروں طرف ان کے دشمن ہیں لیکن پھر بھی ان کو زیر نہیں کر سکتے حالیلویہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں ہم بھی خدا کے لگائے ہوئے ہیں اور ہمیں دنیا کے کوئی طاقت ضرر نہیں پنچا سکتے یہ فوئی ار بلانگ تو ہی میں کلچرل کرسچن کی بات نہیں کر رہا میں بلیورز کی بات کر رہا ہوں خدا مند خدا جو ہے اس سال چاہتا کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے لیے کام کرنے والے ہوں تو اب حوالہ جات بہت ہے میں حوالہ جات میں الجانا نہیں چاہتا میرا خیال ہے کہ میرا کنسپٹ جو ہے میں نے کلیر کر دیا ہے کہ طاقتہ لگایا جیر کا درخت لگایا سمرات کیا ہے بنیادی طور پر اس سمرات کیا ہے اور اس سمرات ہے اسرائیل کا گھرانا ٹھیک ہے جی قوم بنی سرائیل کا گھرانا دونوں سے بریاتی طور پر اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے تو اب تاکستان اور تاکستان کا ذکر ہمیں ملا کے وہ بھی پھل نہیں لیا کہاں کون سے والے میں ہم نے پڑھا تھا ازائیہ پائی میں توڑا اپنی میموری کو شارپ رکھے تیز رکھیں ازائیہ پائی میں تاکستان میں بھی پھل نہیں لگا جو انجھیر لگایا اس میں بھی پھل نہیں لگا you got my point تو اب جب پھل نہیں لگا تو خدا نے ایک اور درخت لگا لیا اسی تاکستان میں اس انجھیر کے درخت میں مجھے اور آپ کو غیر قوموں کا لگا لیا حالیلویہ can you clap for God can you clap for Jesus حالیلویہ حالیلویہ تو خدا مند خدا نے مجھے اور آپ کو لگا لیا حالیلویہ praise God جہو بھرے کی تو خدا مند خدا نے ایک انجھیر کا درخت لگایا اور اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں رومن chapter 11 verse 11 جو میں خیال پیش کی ہے اس کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ جب قوم بن اسرائیل مسیح کو رد کر دیا تو خدا نے ایک نئی تاکہ بندوبست کر لیا اور وہ تاکہ پیغن مت پرستہ ہم جتنے بھی ہماری پیغن ہمارے باپ دادا ان کے باپ دادا کسی ایسی بود پرست قوموں میں سے ہم نکل کر آئے ہیں مسیح نے کلام سنایا کب سنایا جب قوم بن اسرائیل نے اس کو کیا کر دیا رد کر دیا کوئی والا حصہ ملتا ہے رد کرنے کا میں دوسرا بھی بتاتا ہوں پہلا بتاتا gospel of john chapter 1 verse number 12 یونہ کے دیل پہلا باپ اس کی باروی ہے تو میں وہ اپنوں کے پاس آئے لیکن اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اس کو قبول کیا خدا نے ان کو اپنے فرزند ہونے کا حق بکشا حیلیلویہ خدا منت کا شکر ہو جب قوم بن اسرائیل نے رد کر دیا اور یہاں پر Daniel chapter 9 بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ والا جات لکھیں اور گھرم جا کے سٹیڈی کریں تو gospel sorry book of Daniel chapter 9 verse number 27 کہ وہ مخالف مسیح ایک ہفتے کے لئے عید باندے گا لکھ لیں پڑھ لیں اور نصف ہفتے میں کیا کرے گا عید توڑ دے گا تو یہ رویہ جو ہے اگر آپ نام باپ کی Daniel chapter 9 کو لکھ لیں اور اس کی پہلی عید پڑھیں he was praying for the mystery of 70 years وہ ستر سال کے لئے سیری کے میں سے نکلنے کی رویہ دیکھ رہا تھا تو ستر برسوں کی سیری ان کی مکمل ہوگی تھی کہاں پر بابل میں اب خدا بابل جن کو نکالنے والا ہے دعا وہ ستر برسوں کے لئے کر رہا ہے تو خدا نے کی نیام مکاشف کھول دیا وہ کونسا مکاشف کھول دیا ستر ہفتوں کی رویہ سیونٹی یئر لگ ہیں اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا سیونٹی یئر لگ ہیں اور ستر ہفتے لگ ہیں تو اس کی ڈیویین اس طرح بتائیے سیون پلس سکسٹی ٹو پلس ون یہ ٹوٹل کے ہم بن گئے سکس پلس سکسٹی ٹو سکسٹی نائن اور ون کیا ہو گیا یہ بھی ایک ہفتہ ہے سیونٹی ہو گئے تو لکھا کہ جب سکسٹی نائن پہلے سات ہفتوں میں یروشلم تعمیر کیا جائے گا جب قوم پر مصر کی غلامی سے نکلے مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنا سمجھ رہے ہیں لیکن ہو سکتا کہ آپ میں سے کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں اور اچھی باتیں ہیں اس نئے سال کے موقع پر خدا ہمیں ایک ایسا میسج ہے تخلیقی میسج خدا ہمیں دے رہا ہے ساتھ پہلے جو صحاب تختیں ہیں یروشلم کی تعمیر کو ظہر کر دیں نعمیہ تین باپ اس کے پہلا باپ جب وہ آئے تو انہوں نے مصر یروشلم کو تعمیر کیا اس کی فصیل بنائی پھر آگے اس کو یروشلم کو تعمیر کیا یہ سیمن کو ملٹیپلائی کرے سیمن سے تو فارٹی نائن ہیئرز ہوگی تو ایک سال برابر ایک دن برابر ایک سال تو فارٹی نائن ہیئرز ان کو لگے فصیل بنانے نہیں اور پھر سکسٹی ٹو ہفتوں میں گھر جا کے پڑے یہ حوالہ ضرور پڑنا اگر آپ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو سکسٹی ٹو ہفتوں کے بعد لکھا ہے کہ ممسو کو کیا کر دیا جائے گا اس فرمار باہ کو قتل کر دیا جائے گا تو سکسٹی ٹو بلاس سیمن سکسٹی نائن ہفتے ہوگئے مسیحی کو قبول کر لیتے تو پھر یہ ہے یہ ریپچر ہو دیی نا فارٹ سترم آفتہ شروع ہو جاتا ہے تو بیٹ جو گیب آ گیا اس گیب میں کلیسیہ آ گئی ہمیں چن لیا ہم پودار آ گئی ہالیلویہ کینیو کلیپ فار جیزس تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو میسیج دے رہا ہوں اس کو میں اس کے ساتھ ایویڈنس دوں والا جو میں نے بتایا تھا رومر پس میں کہتا ہوں کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر خائی کس نے کوم بن اسرائیل کہ گر پڑھیں ہرگز نہیں بلکہ ان کی لفظش سے غیر قوموں کو نجات ملی ہالیلویہ یہ غیر قومیں کون ہیں میں اور آپ ہیں دوزورور ریجیکٹڈ ون خدا نے مجھے اور آپ کو کیا کر لیا اپنے تاکستان میں لگا لیا ہالیلویہ زور دا تعلیہ خدا کے جلال کے لیے تو لہذا ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اس تاکستان میں بھل نہ دیا نہ تاکستان نے پھل دیا نہ انجیر کی درخت نے پھل دیا اب مجھے اور آپ کو انجیر کا درخت آ جا رہا ہے تو رسول چلیں اپنی اپنی زندگی پر بھی you got my point آپ لوگوں میرا بات سمجھی بھی آئی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو اب خدا مند خدا نے ہم پر نخواہ کی ہے کہ ہم ہماری زندگیوں میں پھل لگیں تو ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں پھل ہے یا نہیں ہے گلیشین چیکٹر پائی ورس نمبر ٹومنٹی ٹو گلیشین پانچ باب اسی بائی سیعت میں رول قدس کے پھل کے محبت خوشی اتمنان یہ سارے پھل ہیں نو پھل ہیں رول قدس کے اور نو نعمتیں رول قدس کی ہیں تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنے زندگی پر غور کریں کہ کیا یہ پھل ہمیں لگے ہیں کیا وہ تاکستان عابیتہ کن کا دل سخت ہے اور یہ اس لیے سخت ہو گیا تاکہ میرے راکھے لیے دروازہ کھل گئے جب ہمارے لیے دروازہ کھل گیا تو خدا مند مجھے اور آپ کو تاک کہہ کے پکارا عابیتہ کستان کہا تاک کے اندر پھل نیر کا درخت لگایا اب ہم نے سوچنا ہے کہ ان دونوں کو تو پھل نہیں لگا ہم جو تیسری ڈالی بیچ میں آگئی تو کیا مجھے اور آپ کو وہ پھل لگا جا نہیں لگا اب میرے ساتھ دیکھیں ایک ورس لوک چپٹر نائنٹین لوک نائنٹین ورس فارٹکور اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے اور تو سے کسی پتر پر پتر باقی نہ چھوڑیں گے تجھ میں کسی پتر پر پتر باقی نہ چھوڑیں گے اس لیے کہ تُو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب میں تجھ پر نگاہ کی you did not recognize that time when I came to save you میں جب تمہیں بچانے کی آیا تم نے اس وقت کو ضائع کر آج جتنے میری آواز کو سن رہی ہیں خدا آمند خدا نے مجھے اور آپ کو موقع دیا اگر ہم بے پل درخت ہیں تو بے پل درخت کی خدا کے تاکستان میں کوئی مجیش نہیں خدا موقع دیا کہ میں اور آپ آج اس کلام کے وصیلہ سے آپ اپنے اپنے انگیوں پر غور کریں کہ ہم بے پھل ہیں یا پھل در ہیں لاتا ہے وہ بہت سا پھل لاتا ہے جب تک مریں گی نہیں پھل نہیں لگے گا جان چپٹر فائی ورس نمبر سکسٹین تم نے نہیں میں نے تمہیں چنا ہے آئی ہیب سیلیکٹڈ جو خدا ہم ایک ایک سے کہہ رہا ہے ہم جتنے پیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کان میں واضح ہا رہی ہے کہ میرے بیٹا ہے میرے بیٹی میں نے تجھے چنا تُو نے مجھے نہیں چنا میں نے تمہیں چنا ہے آپ کہیں آئی ہیم چوزن ون آئی ہیم چوزن ون آلیلویہ اور کہہ لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے اور جا کر کیا کرو پھل لاؤ اور تمہارا پھل کیا رہے قائم رہے کچھا نہ جھڑ دیں تمہارا پھل کیا رہے قائم رہے خدا نے ہمیں چنا ہے اور کس کام کے لئے چنا ہے پھل لانے کے لئے پھل ہم گھر بیٹے نہیں لائیں گے ہمیں باہر نکلنا ہے لوگوں کو گاسپل سنانی ہے بند انجیل جو ہے کسی کام کی انجیل دیں گے ہم نے بند کر کے اونچی جگہ پر رکھی گیا اور کوئی اس کی سٹڈی نہیں کرتے پڑھتے نہیں ہیں ہم جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ لوگوں کو سنائیں گے آج ہم نے اہد کرنا ہے کہہ خدا دکر تون میں یہ زندہ رکھا ہے تو پھر سنجیر کے درخت میں یہ مانگا با وقت ہے سنجیر کے درخت کو مانگا با وقت ہے ملنا تھے یہ سال تو رہنے دے کسی نے اپیل کی کسی نے آنسو بہائے وہ بھاگ بان ہے جس سے درختوں کو بہت محبت ہوتی ہے وہ مالک سے کہا تھا کہ سال تو اس کو رہنے دے اگر آگے کو پھلا تو خیر ہے ورنہ کیا کرنا اسے کار ڈالو تاکہ یہ جگہ کو بھی کیوں روکے رہے تو خدا مند خدا جو مالک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری فیزلیٹیز تو حاصل کر رہا ہے لیکن اس میں پھل نہیں لگ رہا اور کیونکہ پھل نہیں لگ رہا تو کیا کریں اس درخت کو کیا کریں کار ڈالیں اور خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ جب ہمیں یہ موقع ملا ہے تو آج میں اور آپ آپ نے زنگی پر غور کریں جو والا جو کلام ہم میں نے اور آپ نے سیکھا ہے مالک کہتا ہے کہ اسے کار ڈال یہ جگہ کو بھی کیوں روکے رہے اور باہد بن کہتا ہے کہ اس سال تو رہنے دے اگر آگے کو پھلا تو خیر ورنہ کیا کرنا کار ڈالیں تو جو چیز جس مقصد کی بنای جاتی ہے میرے آخری پوائنٹ ہے بنای جاتی ہے اگر اس میں پورا نہیں اتری اترتی تو وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے ہالناک ہوتا ہے خدا نے ہمیں اپنے جلال کے لیے بنایا ہے کہ ہم اس کا جلال ظاہر کریں اس نے ہمیں پرستش کے لیے بنایا ہے کہ ہم اس کی حمند کریں تو خدا مند خدا نے مجھے اور آپ کو اس لیے بنایا ہے کہ ہماری زندگیوں سے پھل وہ دیکھنا چاہتا ہے اس سال روح کا پھل خدا مند سے چاہتا ہے کھانے پینے کیا فکر نہ کریں کھانے پینے کی فکر خدا مند یسو مسیح کرے گا اس نے کیا کہا اپنی ساری فکریں کیا کرو مجھ پر ڈال دو اور خدا مند خدا ماری فکر کرتا ہے مالک نے تاکستان لگایا تاکستان میں انجیر کا درخت لگایا اور مالک اداس ہے مالک کیوں اداس ہے کہ جس مقصد کی انجیر کا درخت لگایا تھا وہ پھل نہیں لگا رہا وہ پھل نہیں دے رہا یودی قوم کے اندر یہ رواج تھا جب فرس بارن پیدا ہوتا تھا تو وہ اپنے آنگن میں ایک انجیر کا درخت لگاتے تھے اور اس سے یہ مراد ہوتا تھا اگر یہ بچہ خوب پھلے پھولے گا ساری انجیر کا درخت خوب بڑے گا پھلے گا پھولے گا تو یہ بچہ بھی کیا ہوگا صحت ماند ہوگا اور اس کو پھل لگے گا اور اس سے لوگ کیا ہوں گے فیض جاب ہوں گے کیا یہ خوبصورت بات نہیں خدا نے مجھے اور آپ کو بھی لگایا اپنے آنگن میں اپنے دل کے آنگن میں حالیلویہ پریس کار جاہو بھرے گی تاکہ ہم کیا کرے پھل لائیں تو اس وقت تو مالک اداس تھا آج بھی خدا آمد خدا بہت اداس اپنے لوگوں سے میں نے بیچ میں ایک اوالہ بتایا تھا کہ جیر کے درخت سے مراد جب پھل اس میں ڈالیاں نکلے تم جان لینا کے پتے نکلے جان لینا کے وقت کیا ہے نزدیک ہے اب مسیح یسو بہت جلد آنے والا ہے اور ابلیس جی ہے مختلف طریقوں سے اپنے کام وہ کر رہا ہے تاکہ ہم اگر پھل لانا بھی جاتے ہیں نا تو وہ ہمارے راستے میں کیا کرے گا بیریئرز ڈالے گا رکاوٹیں ڈالے گا کہ ہم خدا کے گھر میں نہ آسکیں اور اس کے لیے وہ اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ میرے اور آپ کے راستے میں کیا کرے رکاوٹ ڈالے میں نے بتایا تھا کہ آج کا کلام بہت گہرہ ہونے والا ہے تو ہر ملکہ ایک موقع ہے یعنی ابلیس لوسی فرج عثمان سے گرائے گیا ہے فارس کا ایک موقع ہے دانیل کی دعا سنی گئی وہ کہتا ہے کہ جس دن تو نے دعا کی اس طریقے بات سنی گئی پتہ نہیں کیوں میں سے میسج لمبا ہو رہا میں وائنڈ اپ کرنی کوشش کرتا ہوں پھر کوئی نیا خیال آ جاتا ہے تو اکیس دن تک دانیل کی دعا رکی رہی تو اسی طریقے کے ساتھ ابلیس ہمارے راستے میں کیا کرتا ہے رکاوٹے ڈالتا ہیں کہ ہم خدا کی طرف نہ آئیں یہ کون کر رہا ہے لوسیفر جو عثمان سے گرائے گیا ہے اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں سر گرم ہے تو آپ کے چاروں طرف جو سے لگائے گا اپنا خیمہ تاندے گا اپنے فرشتوں کو ششتانی فرشتوں کو بھیجے گا کہ آپ آگے نہ بڑیں آپ ترقی نہ کریں ترہ ترہ کی رکاوٹیں آپ کے سامنے آئیں گی تو اسی طرح ابلیس بھی کر رہا ہے مارے ذہن کے اندر دماغ کے اندر سائنس دانوں نے یہ ایک چیز کو تلاش کیا ہے کہ وہ کون سا کیمیکل برین میں بنتا ہے جس انسان کا روجان بائبل کی طرف ہوتا ہے خدا کی طرف ہوتا ہے تو اب انہوں نے اسی طریقے کو اس کو سرچ کر کے انمنٹ کیا ڈوائیس ایسی ایک بنائی تاکہ وہ ڈوائیس ہے اس رجان کو جو خدا کی طرف کھینجتی ہے اس رجان کو کیا کر دے ختم کر اور یہ ڈوائیس بن چکی ہے اور مارکیٹ میں آ چکی ہے اور لوگ لگوا بھی رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ اغاہ کر رہا ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہو پہلے تو بھی بار کے ملکوں میں یہ چل رہا ہے سارا کچھ اور پاکستان میں بھی کسی وقت آئے گا تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جنڈا کیا ہے کس طرح سے لوگوں کو مار رہے ہیں کس طرح ختم کر رہے ہیں نمبر ون فوڈ کرائیس ابھی آپ دیکھیں کس طرح سے فوڈ کرائیس بڑھ گئی اور اس کے بعد یہ ہے فائنینس کرائیس نمبر تین انرجی کرائیس میں میسج نہیں دے رہا میں صرف پوائنٹ بتا رہا ہوں یہ ایک ایک پوائنٹ اپنے اندر ایک لگ مزمون ہے اور کارٹون نیٹورک آج ہر بچہ جہاز کو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے یہ جو ہے بچوں کو ان کے مائن پروگرامنگ ایسی کر رہے ہیں کہ جو بچوں کو اچھی چیزیں لگتی ہیں بچے اسی میں خوبے رہتے ہیں تاکہ وہ خدا کی طرف آئی نا وہ کوئی ایکٹیوڈی میں حصہ نہیں لیں گے بچے جو ہیں وہ چوبیس گھنڈے سکول سے آئے تو فوراں ٹک 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 اپنے پر نکالا ایسی گیم نکالی اور ایسی ایسی گیم ہے جو کہ بچوں کو جو ہے نیکس لیبل پہ جانے کے لیے پیسے خریدنے پڑتے ہیں ماں باپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں پھر وہ پیسے دیتے ہیں پھر وہ آگلے آگلے فیس میں جاتے ہیں گھر بیٹھے پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور اس کے بعد بچے بھی ویک ہو رہے ہیں کھیل کچھ میں حصہ نہیں لے رہے وہ ایسے بس کر رہے ہیں تو یہ اس طریقے کہ کارٹون نیٹ ورک جو ہے وہ لوگ بچوں کو بچوں کی وہ پروگرامیں کر رہے ہیں کہ بچے جو ہے خدا کی طرف نہ آئے ہیں ان کا زارہ فوکس جو ہے اللومناٹی کا وہ بچوں کے اوپر جو ہے انویسٹ کر رہے ہیں اور تاکہ بچوں کا ذہن خدا کی طرف آئی نہ اور فلم انڈسٹری وہ آپ دیکھیں کہ ایسا ایسی فلمیں اللومناٹی بنا رہا ہے جو مسیح یسو کے خلاف ہے وہ ہر اچھی چیز کو کہتے ہیں غلط ہے اور غلط چیز کو کہتے ہیں اچھا ہے ہر چیز کو الٹا کر کے دکھاتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں اس وقت جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ ہو رہی ہیں اور خدا مند خدا جہ چاہتا ہے کہ جب وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں تو ہم بھی پاک روز سے کہیں کہ خدا مند پاک روز پیارے پاک روز ہماری پلاننگ کر ہماری مائن پروگرامنگ ہو جیسے وہ بچوں کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں ہم بھی اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں ان کو تعلیم دیں ہم بچوں کو اس وقت تعلیم دیتے جب وہ ہمیں سخانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر وقت گزر چکا ہوتا ہے جتنے میری آواز کو سن رہی ہیں کوشش کریں کہ اپنے بچوں سے موبائل ہیں ان کو آپ گیم کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دیکھیں کون کون سی گیمز ہیں وہ کھیل رہے ہیں ایسے ایسے خطرناک گیمز ہیں جو بچوں کو تباہ کر رہی ہیں تو میں رپٹو ٹائم زیادہ لے لیا ہے تو آج مارا میسج دا کہ انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سکھو میں نے مختلف زابیوں سے بتایا کہ انجیر کے درخت سے مراد کیا ہے تو اگر ہمارے اندر پھل نہیں ہے تو ہم بھی کارٹا لے جائیں گے خدا کسی کے طرف دار نہیں ہے خدا ہم چاہتا کہ خدا نے ہمیں زندگی دی ہے تاکہ اس سال ہمیں روح کا پھل لگے جاتے جاتے ایک اوالہ اور لکھ لیں افیشین چپٹر فائی برس نمبر نائن افسیوں پانچ باب اس کی نو عید ہے یہاں پر بھی تین قسم کا پھل ہے راستبازی نیکی اور نور یعنی تھری ٹائپس آف پھل تو خدا چاہتا ہے کہ جو لوگ کلام کو نہیں پڑھتے ہوں گے وہ جلدی اس کا لکمہ بن جائیں گے علومنیٹی کا اگر ہم کلام کو جانتے ہیں تو میں پتا ہوگا ہم فوراں ان کے جنگل میں نہیں آئیں گے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ بائبل کو ہم کھا جائیں کلام کو ہم پڑھنا شروع کریں اگر میں نے تو کوشش کی ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کو پغام دیا نئے سال کا کہ انجیر کے درخصے ہم نے بہت پہلے بھی سیکھا ہے اور سنا ہے اور میں نے کچھ باتیں ایسی ہسٹری کی جو آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کی ہیں تو خدا مند زندہ کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو ڈھیروں برکات عطا کرے آمین ہم سب کڑے ہو جائیں اور دعا کریں اپنے اپنے لئے دعا کریں اس نئے سال کے لئے خدا منہ سال کے مجھے برکت